مہترم سید موسم نکوی صاحب وزیر داخلہ اور چیمن پاکستان کرکٹ کنٹول بورڈ قابل اعترام سپیکر پنجاب اسیمبلی وفاقی اور سبائی وزراء سرکاری افسران پریس افسران اور کرکٹ بورڈ کے آنیبل میمبرز خواتین وزرات السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہاں پہ قذافی سٹیڈیم کے جو انفرسٹرکچر ہے اس کو جدید بنیادوں پر تعمیر کرنے کے لیے یہ آج سادہ مگر پروکار تقریب منقط کی گئی ہے اور یہاں پر فارمو ہمارے بڑے مائناس کرکٹرز بھی موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارے جو کرکٹ سٹیڈیمز ہیں ان کو جدید خدود پر بنانے کی بڑی شدید ضرورت ہے لہذا اگر راولپنڈی میں لاہور میں اور دوسری جگہ پر ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو وہ بہت خوش آئند ہے اور میں موسیٰ نکوی صاحب کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کا زمع سنبھالا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جس طرح ماضی قریب میں صبح پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ کے جب زمدار تھے تو جس تیزی سے انہوں نے پلوں کی اور اشاراؤں کی تعمیر کروائی اسی تیزی کے ساتھ یہ منصوبے بھی انشاءاللہ زیر تعمیر ہیں اور مکمل ہوں گے انشاءاللہ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے موسیٰ نکوی صاحب بکا کہ جہاں پر آپ یہ خوبصورت سٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں وہاں پر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی جو جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو آپ بھرپور تو جو دیں اور جس طریقے سے یہ برکنڈ موٹر کا جو آپ نظام بنانے جا رہے ہیں اسی لگن بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کرکٹ ٹیم کی اس کی دوارہ اس کی پسکیلیں نہ کریں اور صرف اور صرف میرٹ کیو پر آپ منتخب کریں جو کہ آپ کا خاصہ ہے اور اگر مسال کے طور پر وزیراعظم بھی آپ کو کسی کی سفارش کریں میرٹ کے خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں اس کو آپ پولائٹلی آپ اس کو ٹکلائنگ کریں یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم دوبارہ کھیلوں کے میدان میں ہم کرکٹ کو یہ ہاکی ہے دوبارہ اس کی وہ سوہانی یادیں جو بھولی بھسری یادیں تازہ کر سکتے ہیں جو کہ پچاس کی دہائی ساٹھ ستر اسی نوے کی دہائی تک اس کا توتی بولتا رہا پوری دنیا میں تو میں سنچھتا ہوں کہ یقین جس طرح یہ جو آپ نے عظمداری سنبھالی ہے اسی طریقے سے کرکٹ ٹیم کی آپ اگر تشکیلیں نوہ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی آپ کی یہ کاملیابی ہوگی اور صرف کرکٹ فینز نہیں اور پاکستان میں کوئی بچے اور بچیاں اور بزرگ بھائی بہن مائیں والدین کرکٹ کے بہت اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں شائقین ہیں شوق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نام دوبارہ اسی طریقے سے افق پر روشن ہوگا درخشندہ ستاروں کی طرح جو ماضی کا ایک بہت بڑا خاصا راہ ہے تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے ایک واقعہ سنان چاہتا ہوں وہ واقعہ بھی ہے اور ایک ایک لطیف انداز میں ایک وہ جوک بھی ہے اور یہی خدافی سٹیڈیم کا واقعہ ہے نیو زیلینڈ کی ٹیم یہاں پر کھیل رہی تھی پاکستان کے خداف اور شف کے درانہ جو گمن کالج میں مجھ سے بہت سینر تھے تو وہیں سے ان سے واقفیت ہوئی جب ہم نے جوائن کیا گمن کالج تو وہ شاید اپنا چھوڑ رہے تھے گمن کالج لیکن بہت ان کا آنا جانا تھا ماجید جانگیر اور یہ سب ماجید جانگیر تو زمانے میں پڑتے تھے تو یہاں پہ میچ تھا تو شف کے درانہ سپنگ بولنگ کے خلاف بہت اچھا کھیلتے تھے بہت اعتماد کے ساتھ اور بڑے اچھے وہ کٹس لگاتے تھے لیکن جو تیز گیندوں کو ذرا تھوڑا سا جھرک کھیلتے تھے یہ نہیں کہ وہ کمزور تھے لیکن یہ افیکٹ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا جھرکتے تھے تیز گیندوں کو تو ان کا ایک لمبا بولر تھا فاس بولر میڈم فاس بولر تھا تو وہ گیننے کرا رہا تو شف کے درانہ نائنٹی سکس پر پہنچ چکی تھے اور بالکل آخری عور تھا تو ہشتہ ہشتہ آ رہے تھے میرے یاد ہے ایک ان کا بڑا فین تھا ان کا کہ شفقت بیڈ لک ان کا واقعہ میں لک بڑا خراب ہے مرا تو کرکٹ کے میدان میں ستا کے بڑے بڑے شگوفے ہوتے رہے تو میں آپ کو ایک دوہ پر اور آپ کی ٹیم کو مورک بات پیش کرتا ہوں ایک بہت آپ نے ذمہ داری سنبھالی ہے انشاءاللہ اس میں کام جاب بھی تب ہوگی جب ٹیم کو آپ کام جاب کرائیں گے پاکستان پائندہ بار وزیری آسان